الطاف حسین ملک دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین گندہ برا خراب آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہے جورت کسی میں جو یہ باتیں کرے جو الطاف حسین کرتا ہے زرار خان نے کہا کہ آئی ایس پی آر نے ایک روز صحافیوں کو جنرل آفیسر کماننگ یعنی جی او سی کراچی میجر جنرل سلیم حیدر سے ملوایا تو انہوں نے زرار سے سوال کیا کہ اب تک تو ہمیں صحافیوں کو مبینہ طور پر ایم کی ایم کے صرف چار ٹارچر سل معلوم تھے جن میں ایک مہاجر خیل لانڈی دوسرا صحافی پولی ٹیکنک کالیج نارت نازمہ باد کے قریب تیسرا لیبر سکوائر بلدیا ٹاؤن میں اور چوتھا لائن زیریا کے علاقے میں بتایا جاتا تھا مگر آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہر میں باونڈ ٹارچر سل تھے آپ نے تو گھروں کی چھتوں کو بھی ٹارچر سل قرار دے دیا ہے آپ نے رسیاں بھی دکھا دی یہ تو آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں انہی کو مظلوم بھی بنا رہے ہیں لہٰذا یہ تو کاؤنٹر پروڈیکٹیو ہو جائے گا آپریشن اور گرفتاریوں کے پیشن اذر ایم کی ایم کی قیادت روپوش ہو گئی اور پانچ چھ ماہ بعد ایم کی ایم کے روپوش چیئرمن عظیم احمد تارک منظر عام پر آئے ریپورٹس کے مطابق جب عظیم تارک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں کچھ انٹیلینس کے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے شاید حکام امید کر رہے تھے کہ ایم کی ایم کی قیادت عظیم احمد تارک کے ہاتھ میں آ جائے گی اپنی آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے الطاف حزین پر کافی تنقید کی اس کے بعد ایک یا شاید دو دن بعد ہی عظیم تارک کو انہی کی رہائشگاہ پر قتل کر دیا گیا شک تو ظاہری طور پر ایم کی ایم پر ہی گیا لیکن ایم کی ایم نے واضح طور پر الزام خفیہ اداروں پر عائد کیا کہ خفیہ اداروں نے عظیم تارک کو قتل کروا دیا تاکہ آپریشن کے نام پر ایم کی ایم کے خلاف کروائی تیز کر دی جائے مگر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں بہت تنقید کر چکے تھے یعنی الطاف حزین کے خلاف اور انہوں نے ایم کی قیادت کی مرضی کے خلاف روپوش ختم کی تھی تو ایم کی ایم کے اندر یہ خدشات بھی تھے کہ انہوں نے ریاستی اداروں سے ساز باز کر لی ہے اور یہی وجہ بنی ان کے قتل کی یعنی عظیم تارک کے قتل پر مختلف حلقوں کی رائی بھی مختلف تھی آفاق احمد نے بھی اس قتل کا ذمہ دار ایم کی ایم کو قرار دیا ان کے مطابق عظیم بھائی مجھ سے رابطے میں تھے آخری پریس کانفرنس کے بعد مجھے عظیم بھائی کی سلامتی کی فکر ہوئی میں نے ان سے کہا کہ فیڈرل بی ایریا سے نکلیں مگر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں قتل کر دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو جنرل آفیسر کماننگ یعنی جی او سی کراچی میجر جنرل سلیم حیدر نے مجھے بتایا کہ عظیم تارک نے انہیں سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا اور ہم ان کو سیکیورٹی دینے کا انتظام کر ہی رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا کراچی کے ایک سابق پولیس افسر نے جو اب پاکستان میں نہیں رہتے یاد دلایا کہ عظیم تارک کے قتل میں بھی تین ملزم گرفتار ہوئے اور پھر زمانت پر رہائی کے بعد ان تینوں کو بھی قتل کر دیا گیا مزراباز کے مطابق قاتلوں کو کس نے مارا یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا مگر اس کے بعد کراچی آپریشن اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھا فرنس کراچی آپریشن کی کہانی ابھی جاری ہے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ